اللہ کی حوالے کرتی ہے بیٹیاں بھی ہیں اور ابو جان بھی ہیں تو آج کافی ہیکٹک دیر آیا ہے لیکن ایک طرف ابو اور ایک طرف بیٹیاں بس جذبات ایسے ہیں کہ بیہ جاتے ہیں کبھی کبھی مجھے جاتے ہیں اللہ پاک ان کی عبادت قبول کرے اور اللہ پاک ان کی اس سفر کو قبول کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق اطاع کرے بار بار اور الحمدللہ ہم لوگ بار بار جائیں وہاں پر اور دعائیں کریں سب مسلمان کے لیے خاص کر فلسطین کے لیے اللہ پاک اسرائیل کو نصر و نعبود کرے اللہ پاک ان ظالموں کو ہدایت دے السلام علیکم ویلکم ٹو نیو بلوگ بھائی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا دن میرا کافی زیادہ مصروف ہونے والا ہے بکوز آج دھیر سارے مہمان اپنی خدمت کا موقع دیں گے رمضان میں مہمان آ رہے ہیں تو الحمدللہ تھوڑی سی محنت اور کاوش بڑھ جائے گی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا لاس بلوگ میں بھی کہ ابباجان اور میری بیٹیاں جو ہیں یہ جا رہے ہیں عمرہ پہ واجرہ جائیں گے دو فونس نئے آ رہے ہیں یہ بھی میرے مہمان ہی ہوں گے بھائی اوپور اینو 1111 اپن کی میں نے انبوکسنگ اور وہ چیزیں ریکارڈ کرنی ہے تو آج کا بلوگ ویڈاوٹ ویسٹنگ انی ٹائم کرتے ہیں شروع اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بھائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مہمان آپ جانتے ہوں گے یہ مہمان ہی بن کے رہ گئے ہیں ایک ماس ہوتا تھا ایک فوڈ ہوتا تھا ایک فنڈا ہوتا تھا فنڈا تو بڑا ہو گیا ہے فوڈ موٹا ہو گیا ہے اور یہ ہے جی صدام صاحب اور صدام آج لہور سے سپیشل پہنچے ہیں اگر آپ لوگ کو نہیں معلوم پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو صدام میرے بردن لوہ ہیں میرے سسٹر کے میاں ہیں اور یہ صدام صاحب کی چھوٹی سی فیملی ہے تو یہ محمد ہے محمد کیا کہہ رہے تھے بھی آپ یہ محمد ہے اور یہ پاپا کہتے ہیں ان کے اندر ابھی ایسی زبانیں چال رہی ہیں یہ دیکھو یہ چھوٹی ہے اس کو ہم میمی بولتے ہیں اور آگے اور سسلا دیکھو یہ دیکھو اصل تو بیبی یہ ہے اصل بیبی یہ ہے تو مہمان آنے جانے شروع ہو گئے ہیں اور ہم لوگ پہری کر رہے ہیں ابھی میں نے کچھ بازار جانا ہے بازار سے سامان لینا ہے بازار سامان کیا لینا ہے بیگم کہتی ہے کہ جی آج آپ مرد لوگ ہیلپ کرو گے پوری کی پوری مہمانوں کے تیس چالیس تو ان کی سارا کھانا منا رینج کرنا ہے چاولہ اور رمینے کر دیئے تھے بیٹا بھی فروٹ چارڈ کا سامان لینے جانا ہے اور یہ ساری شاپنگ کرنے جانا ہی ہے تو گرمی بھی ہے باہر روزہ بھی ہے اور آج دو سے تین مہنٹے پہلے میں اٹھ گئے ہوں پرنا میں اثر کی نواز کے قریب قریب ہی اٹھ رہا ہوتا ہوں تو آج حمد اللہ دو بجے اٹھ گئے ہوں اور باقی اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں فروٹ لینے تو بھائی پھال لینے کہاں جا رہے ہو آپ میں گفت لینے ہاں آپ کو ساتھ جا رہا ہوں کیا ہے گفت آپی کے لیے بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں کہتا جی میں نے ابو کو گفت کرنا ہے اور آپیوں کو بھی گفت کرنا ہے تو بھائی ہوں میں بیٹا بھی ہوں پوتا بھی ہوں دادا کا پوتا ہوں میں تو یہ بھی کہتا ہے چلنا ہے ابھی آپ کے ساتھ تو اب ہم لوگ جو ہے اپنی اس بائک پہ جائیں گے حامد اور میں پھل بھی لیں گے اور کچھ گفت بھی لے کے آتے ہیں پھل بھی لیں گے پھل بھی لیں گے بھائی ہم لوگوں نے لیکن بھائی لیکن آپی واقعی سچنے پاکستان میں جینہ بڑا مشکل ہے اب یہ سب دو سے ٹین ہزار بھائی ایک نورمل سی چیز بھی آپ نے کیچی لینے ہیں مہنگائی مہنگائی پاکستان میں بہت مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں ایک عام شخص جو غریب شخص ہے وہ بچارہ کیسے گزارہ کرتا ہوگا جب بھی میں خریداری کرنے آتا ہوں تو مہین میں یہی سوال رہتے ہیں خیر ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف اور یہ کٹنگ بھی مجھے کرنی پڑھنی ہے فوڈ چارٹ کے لئے آج بیگم کی ہیلپ بھی کرانی پڑھے گی ساری چلتے ہیں گھر کی طرف تو بھائی اسٹوڈیو واپس آتے ہی مجھے پتہ لگا ہے کہ جی وی 30 کے ابھی بھی کچھ اور رہتے ہیں اور یاسر کام بڑی دیر سے کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ آ چکا ہے میرے پاس اوپو رینو ایلیون اور یہ ہے اوپو رینو ایلیون ایف ابھی پہلے ہم اس کو قبر کریں گے ایلیون ذرا بعد میں ہونے والا ہے ایلیون ایف جو یاسر بتا رہا ہے کہ چارجنگ بھی لگا دی ہے بھائی بیٹری ذرا لو تھی کیونکہ ابھی انبوکس کیا ہے جیسر ہم لوگوں نے اور انبوکس کرنے کے بعد ابھی اس کو چارج کیا جا رہا ہے اور یہ رہا یہاں لگایا ہے بھائی چارجن پر یہ دیکھیں ہاں یہ رہا اوپو رینو ایلیون ایف کیا خوبصورت لکمنا ہے بھائی جیز اللہ یہ ویو چل رہی ہے پانیوالا ویو فارمیٹ ریہ شائٹ میں ملتا ہے اس کو آج کور کریں گے آج اس پر بھی ٹائم دینا ہے گھر بھی ٹائم دینا ہے اور بیزل ایکسپیرنس دیکھو تو چن آپ کو نہیں ملے گی سکرین سائزز بہت اچھے ہو گئے ہیں سکرین بیزلز بہت اچھے ہو گئے ہیں تو اب اس کو در دیکھتے ہیں یوز کر کے اس کے بعد ہم نے ہونے چیزیں کور کرنیے ہیں 75% چارج ہو گیا 67 وٹ کی وک چارجنگ کے ساتھ آتا ہے یہ فار بھائی تو کرتے ہیں کام تھوڑا سا تو بھائی ابھی ابھی ہم نے اپو رینو 11 بھی کھول لیا ہے اور یہ رہا اپو رینو 11 بھائی ویو گرین کلر بارہ دوستر شپن پرائز مجھے بھی کنفرم نہیں ہے انواکسنگ کیمرہ کچھ ہیوں لگاوا تھا اور ابھی ہم لوگ کیمرہ سیپل وغیرہ باہر جا کے لیں گے اور یہ ابھی بھی وہ لانچ ہوا ہے مطلب کترے پون لانچ ہو رہے ہیں ابھی کٹھے مطلب یہ دو فلیکشپ پون ہوں گے اور ایک یہ ہے پو کا رینو 11 ایف ابھی ان دو فون کی آج ویڈیو ریکارڈ ہو گی یہ کل ہو چکی ہے تو یہ فون کی کل ویڈیو ملے گی آپ کو اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ کیمرہ سیپل وغیرہ لینے کے لیے ہم چیک کریں گے رینو 11 اور رینو 11 ایف کو کیونکہ کل ہمیں ان کی لانچ پر بھی پہنچنا ہے اس کا ولاغ بھی آپ نے میس نہیں کرنا ہے ابھی زیرا کچھ ٹیک یوٹیور سے ملاقات ہوگی اور اپنے سفر کا ذرا سلسلہ شیئر کریں گے آپ سے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور باہر جا کے ہم لوگ اس کو ایکسپیئرینس کرتے ہیں چلو باہر چلتے ہیں اور ایک اور انٹرسنگ فیکٹ ہے جب بھی آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں شادی شدہ ہوں بیگم کے بھائیوں کو بلا لیں گھر سارا صحیح ہو جاتا ہے تو آج یہی چیز چل رہا ہے میرے بیگم کے بھائی بہن سب کٹھے ہو رہے ہیں بچوں کے پھلیے تو مجھے آج بڑی طریفیں دیکھنے کے مر رہی ہیں اور بہت کچھ تیار بھی ہو رہا ہے بیگم صاحبہ کیا کیا مانگویا ہے اپنے بھائیوں کے لئے بیگم نے یہ بھائی یہ ابھی یہ نہیں آسے یہ اٹھاو بھی پہلے کورما دکھاؤں یہ بنایا ہے کورما اور اس کے نیچے ہے بریانی کے چاول جو کہ میں آپ کو افتاری کے بعد دکھاؤں گا اور یہ پھل ہے فروٹ شاڑ دہی بھلے سب کچھ تیار کر رہے ہیں اس سے پراہام نے اپنے بھائی پھلے 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 بھی پھلے 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 تو خیر اسے خیر آپ کو تیاری کرتے ہیں میں یہاں رہے ہیں میں جا رہا ہوں اپو کے چیزوں کی ریو کریں اور وہاں جا کریں اور میں رہتے ہیں صدا کی بیٹی یہ کہتا ہے میرے ساتھ بھومتے رہا ابھی چلتے ہیں یہاں سے چلا گیا ہے ارفان بھائی کو میں نے بھیجیا تھا اور ہم لوگ وہاں جا کے کیامرا سیمپلز ہوگا جو ہے وہ میں لے ہوا اور اس کو لے کے پھر چلتے ہیں تو ملتے ہیں اوپو رینو 1111F کے کیامرا سیمپلز کے ساتھ برل بھائی گھر میں سکون والی بات جو تھی نا وہ ایک نارمل سی بات تھی ہے گھر گھر کا روٹین ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آ رہا ہوتی ہے سکون زیادہ ہو جاتا ہے بیگم کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے نا کبھی کبھی لیکن اصل سکون کسی طریق میں ہے بینگا مسلم اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ سکون ہے اور رمضان ہمیں یہ سکون پروائیڈ کرتا ہے یہ حمد پروائیڈ کرتا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں رات کو سہری کے ٹائم افتاری کے ٹائم تو وہ جو سکون ہے دلی وہ کہیں نہیں ملتا تو اللہ کی قدرت ہے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور آپ لوگ بھی نماز قائم کریں دعا کریں ایک دوسرے کو دعا دیا کریں اللہ پر بہت دیتا ہے جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنا بے نیاز ہے اپنے لئے تو مانگتا ہی مانگتا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ دوسروں کے لئے بھی مانگ رہا ہے اور اللہ کے جو قدرت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے بیڑا بے نیاز تو کوئی کائنات میں نہیں ہے اللہ پر دس گناہ زیادہ دیتا ہے بے شک اللہ سے زیادہ کوئی پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی مخلص نہیں ہے دیندار نہیں ہے اللہ پاک بہت رحم دل ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو گھر کے یہ اپ ڈیٹ دے دیں گھر کی بیسمنٹ جو ہے وہ یہاں تک دیواریں آگئیں ہیں یہ سائیڈ والی وال ہو رہی ہے یہ بھی تھوڑا وزیٹ کرنا ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ سائیڈ والی آج ہوئی ہے اور یہ کام بہت سلو کر رہے ہیں روزہ ایک بندے نے بھی نہیں رکھا ہوتا ہے ان میں سے مستریوں نے اور کام بس ایتے نورمل ہی ہے اور اببا جان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تیاری میں جانے کی اب یہ طاہر بھائی آ رہے ہیں نماز پڑھ کے پہیم ہے اس کے پیچھے پیچھے اببا جان ہے اببا جان ہے اور ٹھیکے دار ٹائپ کے پیپلنے ہیں تو میں سے گرشب کرتا ہوں کہاں گیتا ہے بجے اببا جان ہے کہاں گیتا ہے میں پھر آپ کو لینے جا رہا ہوں اور پہنچے سیمپل نوے وہ پہنچے ہیں رانہ صاحب نہیں آئے آج پھر بری غاربنہ بری غاربنہ چلیں ٹھیک ہے بری بری دار ٹائپ اور ہاں آج کا بلوگ تو سخون سکون والا ہے کیونکہ الحمدللہ بچے جا رہے ہیں عمرے پر اببا جان جا رہے ہیں اکدلی سکون ان کو بھی ہے سکون مجھے بھی ہے اور اللہ کی عبادت میں تو سکون ہے ہے لیکن ایک اور چیز سکون والی بہت ہوتی ہے جب کوئی آپ کو مخلص دوست یا بھائی مل رہے تو یہ ہے وہ شخص جو سکون سکون دے زندگی گزار رہا ہے جس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو طائر بھائی بھی ابھی ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کے اور میرے جو سکون میں بد سکونی ڈالنے والی ذات ہے یہ بد ذات ہے تو یہ بھائی الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے اللہ بھائی ہم سب کا پیار محبت قائم کرتا ہے طائر بھائی کا زیادہ پیار محبت بنائے کبھی کسی کے ساتھ تک شادی بھی دو جائے تو وہ محبت بنتی ہے عرفان بھائی سیمپلز لے رہے ہیں عرفان بھائی آپ سیمپلز لیں اور میں سٹارٹ کرتا ہوں اوپور اینو 11 دکھا دو بھائی ہم ابھی اس کے کیمرہ سے ہمپلز لیں گے اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھا اس دفعہ انٹرسنگلی جو یہ اوپور اینو 11 ہے یہ 4k 60fps تک کی ویڈیو 4k 30fps کی ویڈیو سپورٹ کرتا ہے اور 1080p 60fps کرتا ہے اور یہ پر optical image stabilization لے کے آتا ہے اس میں اومنی ویژن کا سنسر ہے فرنٹ پر sony کا سنسر لگایا گیا تو ہم اس کی ویڈیو کو چیک کریں گے اور یہ انبوکسنگ کی ویڈیو کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو چیک کریں گے اس کے بعد پر باقی ڈیٹیلز جو ریوی شویو آئیں گے ان کو بھی کور کرنے والے ہیں پہلے ہم لوگ اس کی بیک کیمرہ کی ویڈیو کو چیک کریں گے پہلے ہم فرنٹ پہ چیک کر رہے ہیں فرنٹ میں بھی اس دفعہ انہوں نے ڈال دیا ہے 4k 30fps اور 1080p 30fps تو اب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں بھائی اوپو رینو 11 کے فرنٹ کیامرہ سے یہاں آئیس ٹائنگ جو ہے وہ 1080p 30fps ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ ویو کتنا ہے اور 4k 30fps ویڈیو مراتا ہے ڈیریکٹ سنگ نائٹ جو ہے میرے چہرے پر آ رہی ہے اور ریر ڈینامک رینج کا ایک تو آپ کو اس لکچا ایڈیا ہو جائے گا بیک سائٹ پہ لائٹ آئی ہے تو ایک سکتے ہیں یہ انبوکسنگ اسپریئنس کیلئے جو ڈالتا ہوتا ہوں ہمیں ڈیٹیل وہ ہی ہے تھوڑا سیبلیزیشن کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور سائے میں بھی آ جاؤں گا تو یہاں پر جو لو لائٹ اور صوف لائٹ جب ہو جاتی ہے اس کا بھی آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ کیا جو ہے وہ ویڈیوز پروائیٹ کرتا ہے 4k 30fps کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس میں سٹیبل موڈ دیا گیا کبھی کبھی نا بڑی سیلیبریٹی وائب آتی ہے دیکھو یہ میرا فوٹو سیشن ہو رہا ہے ڈو دو کیمرہ سے اور اصل فوٹوگرافر یہاں بیٹھ گیا جا کے جس کی ابھی ڈیمانڈ بہت زیادہ مارکیٹ میں سکتا ہے ابھی کیمرہ سیمپلز ہو رہے ہیں اور انٹرسنگلی اس دفعہ اوپو رینو 11 ایف اور 11 وہ دونوں ٹو ایک سپورٹیڈ بھی کیپچر کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے مجھے اب جلدی نکلنا پڑا ہے باقی سیمپل تائر بھائی بغیرہ لیں گے اور عرفان بھائی لیں گے مجھے ابھی جانا ہے مہمانوں کو لینے کے لیے کیونکہ ابھی اثر کے بعد کچھ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا انہوں نے چھے بجے تک پہنچ جانا ہے تو میں ان کو ریسیف کروں گا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان ویڈیوز کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور دو تین کام اور بھی ہیں ابا جان بار بار بلا رہے ہیں تو انشاءاللہ آج بہت کام ہے آج چلتی رہنا سارا دن الحمدللہ اللہ طاقت دیتا ہے بھائی رمضان میں تو بائیک لیلی بائیک پہ نکل رہا ہوں بھی گاڑی لینی ہے اور پھر اس کے بعد مہمانوں کو ہم نے لینا ہے چلتی رہا ہوں چلتی رہا ہوں چلتی رہا ہوں اور بہار آ چکی ہے اور بہار میں تو کیا سکرت پھول کلے میں آ پر کیسی پور سکون سوسائٹی ہے کوئی ڈینشن نہیں ہے سکون دے بچے بھی اچھے بچے ہیں سارے مہمان مہمان جو ہیں کھانے پینے میں کھانے پینے میں کھانے پینے میں روزہ ہے روزہ میں سب کے سامنے نہیں کھاتے چلو جی گھر آتے ہیں پتہ لگا کہ چاول روٹی کھل گئی جے بریانی کھل گئی جے اب یہ دبیشہ میں بنایا جائیں گے بانٹرنے کے لئے بھی تو یہ لوگ کام کریں گے ہم مہمانوں کو لے لیتے ہیں اور بیگم کہہ رہی ہے یہ تو دکھائیں آپ کی خوراک یہ میری خوراک ہے تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں بیگم اور میری سیسٹر کیونکہ بہنیں بھی ساتھ کام دے رہی ہیں یہ نہ ہوتی تو میری بیگم بھی کچھ نہ ہوتی اور امی جی نے کہا ہے میں بھی بیٹھا ہوں دعا دے دو سارے خوش رکھیں روزہ رکھو نمازہ پڑھو بیٹھا ہوں امی کی بہنیں بھی آئی بھی ہیں آج بورا گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ تو اب چلتے تو بھائی چلتے ہیں یہ ہے ایک مزہور بندے کی گاڑی نکلتے ہیں ہم نے جانا ہے بیاری چوک موسیقی 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 ایسی ایک بات ہے آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ سپورٹ ضرور دیا کریں جو چاہیں بچے آج کی زمانے میں ان کو جائز کام جو ہوتا ہے وہ کرنے دیا کریں کیونکہ جب تک ان کا کانفیدنس بیلڈپ نہیں ہوگا بچے اس طریقے سے سٹیبل نہیں ہوں گے منٹلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑے سے باد آج گاڑی چلا رہا ہوں میں گاڑی نہیں چلا تھا میں اپنے کام سمیں بیزی راتوں کافی ہزا تھا تو میری جو بیٹی ہے بڑے والی میں نے اس کو گاڑی چلانا سکھائی ہوئی ہے ابھی جو مرے پہ جا رہی ہے ابھی وہ اٹھارہ سال کی ماشاء اللہ ہو گئی ہے میں نے گھر کی ذمہ داریاں ساری اس کو دی ہیں میں ابھی سے ہی سوچ رہا ہوں کہ اس کو کم سے کم اتنا مچور کر دیا جائے یا اتنی اس کو ذمہ دی دی جائے تاکہ گھر سمالے مطلب گھر اس طرح سمالے کہ بھی سب کے ساتھ کام کرے ملکے ایسا نہیں کہ سیٹ بنانا جائے بچوں کو بچوں کو تھوڑی ذمہ دینی جانے ہیں رسپونسپیلیٹی سے بنتی ہیں تو بچہ مچور ہو جاتا ہے وہ جلدی یہ اچھے پیرنٹس کچھ پیرنٹس کو میں اچھا پیرنٹ نہیں ہوں میں یہ نہیں کہوں گا مجھے بہت ساری کمی آئے مجھ کے اندر میرے اندر لیکن میں باقی دوست جن کے بچے ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ بچوں کو بہت زیادہ لادلہ مت بناو دنیا اب وہ بہت سخت ہوتی جاری ہے اور بچوں کو تھوڑا سا حالات سے لوگوں سے لڑنے کی طاقت طاقت جو ہے نا وہ پیدا کیا کرو لیکن لوگ نا بچے جو ہمارے نا بولے حالات سے سٹرگل سے فیس کرتے ہوئے گھبرائیں نا تو یہ چیز آپ لازمی کیا کرو اپنے بچوں کو اچھی سپورٹ دو اچھی ایجوکیشن دو اور بچوں کو کانفیڈنس دو جتنا کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا بچوں کا بچوں کا بچے اتنے زیادہ منٹل سٹراؤنگ ہوں گے اور ان کے اندر ڈیسیجن پاورت نہیں ہوگی لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا سوچا کیوں نہیں بتا دیا جائے تو الحمدللہ مہمانوں کو ہم لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ رونک لگی بھی ہے طائر بھئی تو مزے کر رہے ہیں ابھی روزہ افتار ہوا ہے میں نے گاڑی میں ہی کر لیا تھا میرا روزہ افتار گاڑی میں ہوا تھا اببا جاہن سب بیٹھے میں ہیں فیملی الگ روم میں بہت سارے لوگ ہیں تھوڑی دیر روزہ وغیرہ کھول کے کھانوانا کھا کے نماز پڑھ سکتر بات کرتے ہیں تو بھائی اب باری آ چکی ہے اوپو رینو 11F کی انبوکسنگ ریکارڈ کرنی ہے اوپو رینو 11 کی ریکارڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آدھے گھنڈے بعد میں نے نکلنا ہے بچوں کو ائرپورٹ پر چھوڑنا ہے اببو کو ائرپورٹ پر چھوڑنا ہے انہوں نمرے پر جانا ہے تو آج کام بڑا ہیکٹک روٹین رہی ہے اور یہ اوپو رینو 11F پڑھا ہے آج پرین کچھ اس طرح سے بنایا ہے یاسر آج کیمرہ میں نے ہمارا اور اگین میری کی لائٹ ہوگی جو سر کی ہے وہ میرے اوپر ہے مجھے اس کو آن کرنا ہے تو میں اس کو آن کر لیتا ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو یہاں سے ایک لائٹ نے کتنا ڈیفرنس ڈال دیا ہے تو آپ ہمیں دیکھیں ادھر سے اور ہم ویڈیو بنا کے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہاں سے یہاں سے ٹوڑا ٹائم لائٹ چل دائے گا تو یاسر رڈی اسلام علیکم میرا نام علی ہے فائنلی بھائی اوپو پاکسان کی مارکیٹ میں اپنی رینو سیریز واپس لے آیا مہربان آتے آتے انسان تب تک کی ویڈیو میں تنگی براقات ہوگی نئے ویڈیو میں کسی نئے انبوکسنگ کسی نئے ریو کسی نئے کمتار دن کے ساتھ تب تک مجھے دے جازت میں ہوں لیبات ماس ایک سے پاکشن پہندا بات اللہ حافظ تو بھائی اوپور اینو 11F کی انبوکسنگ ہو گئی ہے بھی 11 کی ریکارڈ کروں گا اور اس کے بعد پھر چلیں گے کافی گرمی ہو گئی ہے اور پسینوں اے سینب جانے لگ گیا لیکن اسی اپ یعنی کر سکتے کیونکہ ہیلتھ خراب ہو گئی تو بولے گا پاں گلا خراب ہو گیا تو بولے گا پاں تو اوپور اینو 11 کی انبوکسنگ کی بات ائرپورٹ پر جا کے آپ سے ملک آتے ہوگی ابو جان تیار ہو رہے ہیں بیٹیوں میں ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہم لوگ ائرپورٹ کی طرف پر انشاءاللہ چلے گی اور ایسی وجہ سے ملتان کے ائرپورٹ کے باہر گاڑیوں گے ٹک تھاک لائن کیونکہ جانا ایک نے چھوڑنے والے بارہ پندرہ تین تین گاڑیاں تو یہ حال تو ہوگا بھائی اور کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے اسی وجہ سے کئیوں کی فرائٹس بھی راجاتی ہیں تو کائنٹ ہی جب آپ اپنے دوستوں کو چھوڑنے آئے اپنے دشداروں کو چھوڑنے آئے تو گھر میں مل لیا کریں مجھے بھی اس چیز پر ایمپلیمنٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا لیکن سارے آ گئے ساتھ سب انٹر ہو رہے ہیں تو فائنلی ملتان ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں ابو جی بیسٹ آف لکھ مبارکو دعاوں میں یاد رکھے گا سب کو بھی اور خاص کر مجھے لازمی ابھی انٹرسنگلی یہ ہے کہ ابا جان اور دو بیٹیاں ماشاءاللہ اور تین میرے ماشاءاللہ تین نہیں ساتھ میرے دوست کی فیملی ہیں اور اس کے بھی چار پانچ بچے ہیں اور میرے پتیجے ہی سمیلیں آپ اور ساتھ ان کی ساسوما ہیں ان کی سسٹر جا رہی ہیں تو پورا ایک فیملی پلان ہی بنا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ گروپ بن گیا پورا تو وہاں ماشاءاللہ زیارات جو کریں گے اور جو حاضریاں لگائیں گے وہی کٹھے لگائیں گے تو اب ان کو یہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ سی آف کریں گے بس دوست آج ہے میرا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے ولوگ کو اینڈ کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سٹی ٹیون تائر بھئی کچھ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کچھ تھی کہہ رہے ہیں کچھ نے پاس بھئی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتوا ہے خیران گھنے رکاوٹ آئیے دور ہوں نایے اٹھ کے جاوانے کو آئیے ہیں انشاءاللہ تائر بھئی کا بھی پروگرام ہے لیکن ابھی فیلال پروگرام بڑا ہوئے تو کیا کر سکتے ہیں اللہ علموشہ اللہ مزہ دا سواہ کی پروپٹ پر بھلکتا ہے آجھا ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ناصر بھائی کا جنہوں نے ساتھ جانا ہے اور ماشاءاللہ ہماری دوستی کو بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال میں آج تک ان کی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی یہ پانچ منٹ کا کہتے ہیں وہ پاکستانی پانچ منٹ ہوتے ہیں پانچ دن بعد پہنچتے ہیں تو ابھی بھی یہ نا پچھلے گھنڈے تکہ رہے ہیں بس ہم آگے ہیں ادھر رش میں ہے فسے میں نکل رہے ہیں پانچ منٹ میں پہنچ گئے اور ابھی تک نہیں پہنچے سل بیٹی یہ دیکھو جی یہ میرا بتیجہ ہے ناصر بھائی کا بیٹا اور یہ عبدالحنان عبدالحمن یہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹا دعاوں میں آدھ رکھنا ماشاءاللہ اور ناصر بھائی بھی یہیں گئی ہیں ناصر بھائی سے بھی آپ کو ایک دعا ملا لیتے ہیں یہ ہمارے حجی صاحب بڑے بھائی میرے ناصر بھائی ہے اللہ دی سپورٹ اللہ دی سپورٹ بھائی جلدی جلدی آگئے ہیں ہاں جی سارے آئے ہوئے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں تو بچیوں سے مل لیتے ہیں اچھا بھائی لائکس بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ خوش رو دعاوں میں آدھ رکھیں حمد کر کے شاہب آش اور بچے بھی جا رہے ہیں ایک چھوٹی بچی بھی ہے ابو سے بھی مل لیتے ہیں ابو جی اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی جا رہے ہیں بس چلو بٹا اللہ حافظ اللہ حافظ چلو چلو اللہ حافظ باب باب ہوتا ہے بھائی ہی اللہ حافظ چلو بٹا اللہ حافظ شاہلا اللہ حافظ اللہ حافظ چلو بھائی ایک 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 طرف بیٹیاں بس جذبات ایسے ہیں کہ بیہ جاتے ہیں کبھی کبھی اللہ پاک ان کی عبادت قبول کرے اور اللہ پاک ان کی اس سفر کو قبول کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا کرے بار بار اور الحمدللہ ہم لوگ بار بار جائیں اور دعائیں کریں سب مسلمان کے لئے خاص کر فلسطین کے لئے اللہ پاک اسرائیل کو نصر و نابوت کرے اللہ پاک ان ظالموں کو ہدایت دے اس دعا سے آج کا ولوگ کرتے ہیں اور آپ نے اب تک دیکھا شکریہ شکریہ